دوستو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں نے کچھ غیر مسلموں اور مسلمانوں کی سوچ کو صحیح مان لیا ہے کہ اسلام تو صرف چودہ سو سال پرانا دھرم ہے یعنی ان کا ماننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر ان کے بعد اسلام دھرم آیا دوستو آدھا عدورہ علم انسانیت کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہت سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کا آدھا عدورہ علم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اسلام کتنا پرانا مذہب ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے اسلام سے جوڑی کچھ ایسی بات ہیں جنہیں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے ان سبی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں دوستو اس دنیا میں جب سے پہلا انسان آیا تب سے اسلام ہے اسلام چودہ سو سال پرانا دھرم نہیں بلکہ دنیا پر آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا درم اسلام ہے ہاں ان کی شریعت الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن سب ایک ہی خدا کا پیغام لے کے آئے تھے یعنی دوستو انسانیت جیسے جیسے ترقی کرتی رہی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس طرح بدلتے رہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ رب زلجلال کی طرف سے بھیجی گئی روشن کتاب یعنی قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی جگہ پر آدم علیہ السلام اور حووہ کا ذکر ملے گا جو دنیا کے سب سے پہلے مرد اور عورت تھے اور وہ پوری دنیا کے ماں باپ بھی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حووہ سے انسانی آبادی بڑھنے لگی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جہالت میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بدپرستی کرنا شروع کر دی تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا جو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے ہر پیغمبر ایک خاص بستی علاقی یا شہر کے لیے آیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لی کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس روح زمین پر بھیجے ہیں اور اس کے متعلق قرآن میں پچیس یا چھبیس پیغمبروں کا ذکر موجود ہے دوستو دین اسلام کو دنیا کا سب سے پہلا اور قرآنہ مذہب ہونے کے بہت سے ثبوت قرآن میں موجود ہیں جیسا کہ فیرون نام کا بارشاہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا جس کی باڈی ایجپٹ کے ایک میوزم میں عبرت کے لیے موجود ہے جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی گشتی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم میں موجود ہیں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کری جائے تو وہ پوری انسانیت کی آخری پیغمبر ہیں اور آپ بھی وہی پیغام لے کر آئے تھے جو پہلے کے نبی لائے تھے یعنی اللہ کے سبا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے بس فرق اتنا سا تھا کہ دوسرے نبی خاص بستی اور خاص جگہ کے لئے آئے تھے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ پہلے عیسائی اور یہودی بھی مسلمان تھے پر ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور اپنا خدا پکار لیا جس کے چلتے یہ کفر کر ویٹھے اور کافر بن گئے ان کی کتاب تورات اور بائبل اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ہیں جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے حساب سے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے اپنے خدا بنانا شروع کر دیئے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن جیسی ایک عظیم آسمانی کتاب بھی بھیجی تاکہ عیسائی اور یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی دین میں جو ملاور کر دی تھی اسے دور کیا جا سکے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے کہ چودہ سو سال پہلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسلام دھرم کی بنیاد رکھی حالانکہ یہ ایک بنا علم کے بنائی گئی جھوٹی منگڑت کہانیاں ہیں یعنی دوستو یہ واضح ہے کہ اسلام بہت پرانا دھرم ہے اتنا پرانا کہ جب سے اس دنیا میں انسان ہے تب سے اسلام ہے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی علم ملا ہوگا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں